جب بچے کی ولادت اور پیدائش ہو تو شریعت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے داہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت اور تکبیر کہنی چاہیے آخر اس کی کیا وجہ ہے وہ بچہ جو ابھی شعور نہیں رکھتا اس کو احساس نہیں اچھے اور برے کے درمیان اسے تمیز نہیں داہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت اور تکبیر کہنے سے کیا فائدہ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی دیوار کے سامنے کسی وعظ اور تقریر کرنا لیکن شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مسلحتیں اور حکمتیں ہیں اگرچہ ایک عام انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ابھی نیا و نیا پیدا ہوا ہے نو مولود ہے اگرچہ اسے احساس اور شعور نہیں اچھے اور برے کے درمیان اس کو امتیاز نہیں نفع اور نقصان کو یہ جانتا نہیں پہچانتا نہیں لیکن اس کے دل کی تختی بلکل صاف اور شفاف ہے اس کے دل کے اوپر جو جیسا آپ نقش بناو گے وہ پائدار ہوگا وہ راسخ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہوگا اس لیے جو بچہ بھی دنیا میں نیا نیا آیا ہے تو شریعت میں اور دین اسلام میں اس لیے اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے کانوں کے راستے سے اس کے دل کی تختی پر سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید کا نقش ہو جانا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اس کے دل کے اندر پیوست ہو جانا چاہیے یہ اگرچہ آج شعور اور احساس نہیں رکھتا لیکن جب بڑا ہوگا تو اس کے دل سے وہی باتیں اُبھر کر آئیں گی اور وہی چیزیں ظاہر ہوں گی جس طرح کوئی مشین ہماری بات ریکوڈ کر رہی ہے یا ہماری ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس مشین کو انسان نے ایجاد کیا ہے اس کی عقل نے اس کو ایجاد کیا ہے اب جب آپ بٹن دبائیں گے تو جیسا اس کے اندر ریکوڈ کیا گیا ہے وہی اس کے اندر شروع ہو جائے گا یہ تو ایک بے جان چیز ہے وہ بچہ وہ انسانی بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے جس کو احساس بھی بعد میں عطا کیا جائے گا اس کو عالی درجے کا شعور عطا کیا جائے گا جب یہ بڑا ہوگا تو بچپن میں جو اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اس کے دل کے اندر پیوست ہوا ہے اس کے آزاد جوارے سے اس کی زبان سے اس کی ہر نقل و عرکت سے اسی کا اظہار ہوگا عام طور سے یہ تصور ہے کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کا زمانہ پانچ سال کے بعد شروع ہوتا ہے امام غزال رحمت اللہ علیہ نے اسی سے جو شریعت کے اندر پیدا ہونے کے بعد ازان اور اقامت اس کے کانوں میں کہی جاتی ہے یہ اصول مستمبت کیا ہے یہ اصول نکالا ہے کہ بچے کی تربیت کا زمانہ پانچ سال کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی دودھ پینے کے زمانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے اس لیے جب بچہ دودھ پیتا ہو تو اس کے سامنے کوئی بری حرکت نہیں کرنی چاہیے اس کے سامنے زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالنی چاہیے گالی گلوز سے اجتناب اور پرہیس کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر آج دودھ پینے کے زمانے میں اس کے سامنے غلط حرکتیں کی جائیں گی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور بڑا ہونے کے بعد اسی رنگ کے اندر وہ رنگتا چلا جائے گا اگر اس کے سامنے بری باتیں کہی جائیں گی گالی گلوز کی جائے گی تو آج اس کو احساس اور شعور نہیں لیکن جب بڑا ہوگا تو چونکہ وہی دودھ پینے کی باتیں دودھ پینے کے زمانے کی باتیں اس کے دل کے اوپر نقش ہو کر رہ گئی ہیں بڑا ہونے کے بعد وہی باتیں ظاہر ہوں گی برے افعال اس سے ظاہر ہوں گے بری حرکتیں اس سے ظاہر ہوں گی اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ پینے کے زمانے سے ہی اس کی تربیت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے پیدا ہونے کے بعد شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ازان اور اقامت اس کے کانوں میں کہنی چاہیے تاکہ اللہ کی وحدانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اس کے دل کے اوپر پیوست ہو جائے بیٹھ جائے ازان کے اندر حیال الصلاة آتا ہے جب اللہ کی بڑائی آگئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حیال الصلاة اب اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اب اللہ کی بندگی کرو اس کے بعد حیال الفلاح اب عام کامیابی کی طرف آؤ تو یہ چیزیں بچپن میں ہی اور پیدا ہونے کے بعد سے ہی اس کے دل میں بیٹھیں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ اللہ کا ماننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا عبادتوں کو ادا کرنے والا کامیابی کی راہ پر چلنے والا بنے گا